امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں اور اپنی بی بی ام سلمہ کے گود میں سر رکھ کر لیٹے ہیں یہ پیر یہاں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں حجرے کے باہر ایک لونڈی ہے بکری کے بچے سے کھیل رہی ہے آواز دیا اپنی خادمہ کو اپنی ورکر نوکرانی کو اپنی لونڈی کو آواز دی نہیں آئی دوبارہ آواز دی نہیں آئی تیسری بار آواز دی پھر بھی نہیں آئی اللہ کے نبی نے فرمایا ام سلمہ جاو ذرا دیکھو تو کیا کر رہی ہے وہ لڑکی بار بار بلا رہا ہوں آنے رہی ہے کہیں گائب تو نہیں ہو گئی کہاں چلی گئی دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیٹھی ہے بکری کے بچے سے کھیل رہی ہے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی نے کہا ام سلمہ نے کہا اے تجھے تو اللہ کے نبی نے تین بار آواز دی تُو نے سنا نہیں اس نے کہا سنا تینوں آوازیں سنی کہاں ہاں پھر کیوں نہیں آئی سر نیچے کر لیا جن کے پاس جواب نہیں ہوتا وہ سر نیچے کر لیتے ہیں جواب نہیں تھا سر نیچے کر لیا ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی اس نے آپ کی تینوں بار آواز سنی لیکن پھر بھی نہیں آئی آپ نے کہا بلاو بلایا تو وہ آئی آپ نے کہا ادھر آؤ بیٹھ گئی میں نے تین آوازیں دیں تُو نے سنی کہا جی تینوں پھر کیوں نہیں آئی سر نیچے کر لے اللہ کے نبی کے کان میں مسواق تھی اس زمانے میں صحابہ کرام بھی کان میں مسواق لگا لیا کرتے تھے جیسی آزان کی آواز آئی مسواق نکالی پھر کان میں رکھ لی وضو بنایا اور مسجد میں چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے مسواق کے بڑے شوقین تھے مسواق ملکی پاکی کا بہت بڑا کام ہے اور ثواب بھی رکھتی ہے مسواق کرنا تو اللہ کے نبی نے وہ مسواق نکالی اور اس لڑکی پر اس لونڈی کے اوپر تانا اور مارنے کے لیے آمادہ ہوئے سنیدھا قریب کیا اور جیسی مارنے والے ہوئے آپ نے مسواق کو روک لیا مارا نہیں حضرت امی سلمہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی مارا کیوں نہیں اس کو آپ نے کہا جانے تو کہا اگر آپ ایسے چھوڑتے رہیں گے تو سر پہ چل جائے گی آج آپ نے تین بار آواز دی نہیں آئی کل پانچ بار بھی آواز دیں گے پھر بھی نہیں آئے گی دس بار بھی آواز دیں گے تب بھی نہیں آئے گی سر پہ چل جائے گی آپ کی لونڈی ہے آپ کی خادمہ ہے سزا دیجی آپ اس کو آپ تو مارنے والے تھے کیوں نہیں مارا ذرا بتائیے تو یہ مسواق ہو پین کے برابر اور اس سے ماریں گے تو کتنی لگے گی کسی کو ایسے ماریں گے تیز بھی مارو گے تو کتنی لگے گی اس کو لیکن یہ سزا بھی نہیں دی اور مسواق روک لی فرمایا امی سلمہ میں تو اس کو مسواق سے مارنے والا ہوا امی سلمہ نے کہا میں نے دیکھا پھر مسواق روکی کیوں ایک دو مسواق اس کو مار دیتے فرمایا امی سلمہ جیسے ہی میری مسواق اس کے کاندھے تک پہنچی میں نے روک لی یہ سوچ کر لَوْلَا الْقُودِ لَعُوْ جَعُتُوْكِ بِحَاذَ السِّوَاقِ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا اگر مجھے اللہ کے یہاں اپنے جواب دے ہی کا اگر خوف نہ ہوتا تو میں اس کو اس مسواق سے مارتا مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ میرا یہ مسواق مار دینا کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے یعنی اس نے اتنی بڑی غلطی نہ کی ہو اور میرا مار نہ کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اور کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں مجھے بھی جواب نہ دینا پڑ جائے کل اللہ کے یہاں یہ لڑکی میرے خلاف کہیں مقدمہ دائر نہ کر دے وہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا وہاں کسی کی اوپر کوئی ظلم بھی نہیں ہوگا الیوم اللہ تملکو نفس اللہ نفس شیعہ آج کے دن کوئی نفس کسی نفس کی مالک نہیں ہے والعمرو یوم ایزل اللہ سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں گے میرے بھائیو مجھے اس بات کا ڈرتا اے امی سلمہ کہ میری اس مسواق کی مار کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے اس لئے میں نے روک لیا کیا ان روزوں نے یہ تقوی ہمارے اندر پیدا کیا ہے احتساب نفس پیدا کیجئے اپنا حساب کتاب خود کیجئے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا حساب کتاب خود کریں آپ کے نیچے بھی بہت سے لوگ کام کرنے والے ہوں گے آپ کے نوکر آپ کے ملازمین جو آپ کے نیچے ہیں کہ آپ کبھی سوچتے ہیں دو گھنٹہ لیٹھ ہو گیا پورے دن کی تنخواہ آپ کاڑ لیے کوئی بہت زیادہ مجبوری میں گیا تو آپ نے اس کی پورے دن کی تنخواہ کاڑ لی سوچئے گا اللہ کے کونسا پیار اور کونسی محبت دی ہوگی اللہ کے رسول نے اپنے خادموں کو بھی وہ زہد اپنے حارسہ تھے لٹ لٹا کے بک بکا کے خدیجہ کے ہاتھ لگے اور خدیجہ نے اللہ کے نبی کو دے دیا اور جب ان کے چچا اور باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا تو محمد کے پاس ہے چچا اور باپ دونوں آئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں اگر تمہارا بیٹا ہے اور تمہارے ساتھ جانا چاہے تو چلا جائے مجھے کچھ نہیں چاہیے تم سے بلائے زید ادھر آؤ زید آئے کہ ان کو پہچانتے ہو یہ کون ہیں کہاں یہ میرے باپ ہے اور یہ میرے چچا ہے کہاں یہ تمہیں لینے آئے ہیں اگر تمہیں ان کے ساتھ جانا ہو تمہیں کوئی اعتراض نہیں بھائی غلام میرا میں کیوں چھوڑوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے زید اگر تمہیں جانا ہو ان کے ساتھ تم چلے جاؤ زید ابن حارسہ منع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے اپنے زجدہ مت کیجئے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا زید کو معلوم ہے کہ میری حیثیت یہاں غلام کی ہے میں غلام ہوں اور یہ مجھے لینے آئے ہیں یہ میرے باپ ہیں اور باپ کتنا بھی غریب ہو لیکن اپنے بیٹے کو راجہ مہاراجہ کی طرح پالتا ہے وہ خود بھوکا رہ لیتا ہے لیکن بیٹے کو بھوکا نہیں سونے دیتا ہے ماں خود بھی کے بستر پہ سو جاتی ہے لیکن بیٹے کو سوکا بستر فرام کرتی ہے ماں بھوکی رہ جاتی ہے لیکن بیٹے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتی ہے زید کو معلوم ہے کہ مجھے گھر میں جو سکون ملے گا گھر کا آرام بھی معلوم ہے لیکن زید پھر بھی کیا کہہ رہا ہے نہیں میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کو محمد ابن عبداللہ کے غلام ضرور تھے لیکن آپ نے اپنے غلام کو بھی اس طرح رکھا گی کسی کا باپ اپنے بیٹے کو اور کوئی ماں بیٹے کو اس طرح نہیں پال پائے گی جس طرح محمد رسول اللہ نے اپنے غلام کو یہ محبت دی تھی باپ نے کہا بیٹے تم غلامی کو پسند کرتے ہو آزادی پر ارے محمد رسول اللہ تو کہہ رہے لے جاؤ میں کچھ نہیں لوں گا تم سے بیٹے نے کہا سوری ابو آپ ٹھیک ابو ہیں آپ چاچا ہیں دو چار چھے دس دن آپ کے ساتھ جا کر میں واپس رہ لوں گا گھر پہ لیکن آپ یہ کہو کہ محمد رسول اللہ کو میں چھوڑ دوں تو یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے میرے بھائیوں غلاموں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہم دیکھیں اپنے مہتہتوں کے ساتھ ہم نے کیا 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 یہ روزہ نے تخبہ پیدا کیا ہمارے اندر